لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے جو ایک بنیادی وجہ ہے نا جس کو میں ایک میجر ریزن سمجھتا ہوں سوسائیٹ کی وہ سوشل پریشر ہے لوگ اس وقت سوسائیٹ کرتے ہیں جب وہ سوسائیٹی سے معاشرے سے تنگ آ جاتے ہیں جب وہ ان کو لگتا ہے کہ اب ہم اس سوسائیٹی کو فیس نہیں کر سکتے اس معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے اس کی مالٹیبل ریزنز ہو سکتی ہیں اس کی ریزن جو ہے فینینشل پاورٹی ہو سکتی ہے کہ میں فینینشل ہی اس معاشرے میں ایجسٹ نہیں کر سکتا اس کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں سوسائیٹ کر لیتا ہوں ریلیشنشپ پرابلم ہو جاتی ہیں بہت سارے لوگ جب ریلیشن میں ہوتے ہیں اور اس کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہوتے اب یہاں بینہ جو قصور وار ہوتا ہے وہ شخص تو ہوتا ہی ہے کہ وہ ہمت ہار چکا ہوتا ہے اس بیچارے کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑتے لڑتے ہمت ہار چکا ہوتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ قصور وار وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرہ ہوتے ہیں جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں جب وہ اس ساری ہے اس نے ایک دن میں ڈیسیجن تو نہیں لیا اس کے پیچھے بہت ساری ایک سیریز آف انسیڈنٹس ہوتی ہے جو اس کو اس نہش تک لے کے آتی ہے معاشرہ اس کے اندل گلٹ پیدا کروا دیتا ہے اس کو شرمندہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو آئیسولیشن کی طرف دھکیل دیتا ہے اس کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوئی نہیں جب سسائٹی ایسی ہو جاتی ہے تو سسائٹ کی ریشو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ابھی میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا وہ بڑی الارمنگ تھی کہ دوہزار پچاس تک نہ سواب میں سے تیس لوگ سسائٹ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے یہ ایک بہت بڑی ریشو ہے اور انٹرنیشنلی صرف developing countries میں نہیں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں سسائٹ کی ریشو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے like Korea کے اندر Japan کے اندر بہت ہائی ریشو سسائٹ کی پائی جاتی ہے ہمارے معاشروں میں ابھی اس کی نسبت کم ہے میں اپسے یہ کہوں گا کہ آپ کے ایبگر جو لوگ ہیں ان کو جینے دیں ان کے لیے ایک اوپن سسائٹی چھوڑیں ان کو گلٹ میں مبتلا نہ کریں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالیں ان کو isolation کے اندر نہیں ڈھکے لیں سسائٹ کی ریشو صرف ایک پرسنٹ ریزنز وہ ہوتی ہیں جو جن کا تعلق mental disorder سے یا spiritual problem سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں 99% ریزنز اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بندے کی اوپر زندگی تنگ کر دیتے ہیں سانس لینا مشکل کر دیتے ہیں آپ recent cases میں انڈیا سے پاکستان سے ان cases کو اٹھا کے دیکھیں ان کا تھوڑا سا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے اردگرد کی society قریبی relations ایک بندے کو اس محج تک پہنچا دیتے ہیں اب یہاں بینہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے زبان سے اس کے ہاتھ سے اس کے عمال سے دوسرے لوگ جو ہے نا وہ محفوظ نہ ہوں وہ تنگ کر رہا آپ اس چیز پر غور کریں کہ کہیں آپ کی وجہ سے کوئی بندہ تنگ تو نہیں ہے کسی بندے کو آپ کی وجہ سے شرمندگی تو نہیں اٹھانی پڑھ رہی کسی کی دلازاری تو نہیں ہو رہی کوئی بندہ آپ کی وجہ سے social pressure کا شکار تو نہیں ہو رہا کوئی بندہ آپ کی وجہ سے social isolation میں تو نہیں جا رہا تو خدا رہا ان چیزوں کا خیال رکھیں اپنے اردگرد دیکھ کے چلیں ہم اکیلے نہیں ہیں ہم ایک society کے اندر رہتے ہیں انسان کو ایک social جو ہے creation بنا کر بھیجا گیا ہے اور ہم معاشروں کے بغیر زندہ نہیں رہتے ہمیں گھر چاہیے family چاہیے بیوی بچے اور in mostly cases جو ہمارے سب سے creepy relations ہوتے ہیں وہ society کی طرف دکھل دیتے ہیں جو دور کے relations ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ بڑا مطلب آپ کے دور پار کے یا business relations ہیں وہ آپ کو اس حد تک مجبور نہیں کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے job چھوڑ دیتے ہو move کر جاتے ہو لیکن جو آپ کے بہت creepy relation ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ غیارے ہوتے ہیں وہ اندر ہی اندر آپ کو مار دیتے ہیں تو آپ اپنی آنکھیں کھولیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ آپ دیکھئے کہ آپ کے اردگیر کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے جو آپ کی وجہ سے تنگ ہو اور پھر دیکھئے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ مشکل کا شکار ہو تو اس کو resolve کیجئے ان issues کو resolve کیجئے اس کے اندر انٹرمیڈیری اس کو شامل کیجئے کسی منٹر کی ہیلپ کیجئے اور زندگی کو ہلکا پھلکا کیجئے زندگی جینے کے لیے ہے زندگی ایک exposure لینے کے لیے ہے بہت خوبصورت ہے اس کو زائع مت کیجئے اور نہ دوسروں کی زندگی کو زائع کیجئے یں پھر دیکھیں